میں آپ کو بتاتا کہ نرگس کو میں حاجن نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے ہیں میگا جانت سال دیتی نہیں تین سو روزے نہ راکھ دی تو سیمند کہنے میرا بس چلے تو نرگس کو حاجن بنا دوں میگا کو تین سو روزے رکھواؤں سبائی وزیر تلات و ثقافت فیاضل حسن چوہان کا بیان ان کے گلے پڑ گیا شو بس کو خیرہ بات کہہ چکی سکون سے زندگی گزار رہی ہوں احتیاط کریں ورنہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہوں اداکارہ نرگس خواتین کی کردار کشی کرتے وزیر اطلاعات کو شرمانی چاہیے پہلے اپنی زبان ٹھیک کریں پھر کسی اور کو ٹھیک کریں پچھلی رات سے ذہنی عذیت کا شکار ہوں اداکارہ میگا کا سخت بیان زنی الیکشن کی حوالے سے شہرے گل ایک بار پھر مرکز رینے گار چار ہلکوں میں زنی الیکشن کے لیے نونڈیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے این ایک سو کتیس ایک سچو بیس اور پی پی ایک سچانسٹھ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کام مکمل ہلکہ ایک امیدوار تین این ایک سو کتیس میں کپتان کے تین کھلاری ولید اقبال ہمائیوں اخترخان کے بعد عبرار الحق نے بھی کاغذات جمع کرا دیئے کسی کو ٹکٹ دیں کسی کو نہ کپتان کے لیے نیا امتحان نونڈی کے خاجہ ساد رفیق اور ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلیم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی ہلکے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے امیدواروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتقابات میں ناکام نگی امیدوار بھی ان ایک سو چوہ بیس میں کوت پڑے ثابت وزیراعظم شاہد خاکان عباسی رابط شہر علی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے حافظ میاں نمان سیف الملوک اور رابیہ فارو کی بھی میدان میں آگئی پی ٹی آئی کے نمان کیسر محمد خان مدنی غلام مہید دین نے کاغذات جمع کروائے پی پی ایک سو چانسد سے سہیل شاکت بچ اور وحید گل نے کاغذات جمع کروائے عبدالعلیم کان کی اہلیا کے رن علیم نے بھی اسی حلقے سے جمع کروا دیئے زمنی لیکشن میں قوم کو سوہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بچھلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عبد شہر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے این ایک سو چوبیس میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے منعاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہو حافظ میاں نامان کہتے ہیں زمنی لیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے وزیراعظم عمران کان اور صدادتی امید بار آرے پلویک لاہور پہنچیں گے پنجاب کابینہ سے ملاقات ہوگی زمان پارٹ میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی عمران کان کی رہائش کلا کے باہر رکاوٹیں کردی کر دی گئے پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس کل طلب کر دیا گیا تمام محکموں کے سربراہان وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کفایت شاری سے مطالق پالسی کے منظوری بھی ایجنڈے میں شامل عرقین اسمبلی کو اب ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیات نظام کے لیے ٹھوک تجاویز مرافت کرنے کی ہدایت کرتی گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعالیم کان تیکسیاں موٹر سائیکلیں بند اپنے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پشپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فباد چودری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رہنما مسلم لیگ نون سردار یا صادق کی میڈیا سے گفتگو غریب آبا لیے محنت اور جذبے سے دین کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے جہاں ہمیں پلان بنا کر عمل درامت یقینی بنا جائے گا عوام نے ہمیں جو واحسے منڈیٹ دیا ہے ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے صبح وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا سلو سیکریٹریٹ میالہ سطح اجلاس سے خاجہ ساد رفیق کا کپتان کی حکومت پر تنس بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئے کو اب تار تارے توڑ کر لانے کے وعدے پورے کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے شہر کی ایک سو چوبیس یوٹیلیٹی سٹورز کی اب تر صورتحال گھی دالے چینی دستیاب ہے نہ کوئی دوسرا سامان پچوارس میگا سٹورز کی حالت اور بھی تشویشناک حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بن کرنے کا فیصلہ پانچ سو ملازمین کی نوکریاں داؤں پر لگ گئی نون لیگ نے یوٹیلیٹی سٹورز بن کرنے حکومتی فیصلے کے خلاف قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی وزیراعلا پنجاب سے برطانیہ کے ہائی کمیشنر تھامس ڈریف کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال سبائی وزیر میاں محمود رشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی الگ الگ ملاقاتیں بولے پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے دن راتیں کر دیں گے عوام کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ نئے پاکستان کی بنیاد بنے گا شعبہ صحت میں انقلابی صلاحات لائیں گے عوام کو تبدیلی نظر آئے گی سردار اسمان بزدار پنجاب کا بچوٹ آکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسز سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مکتوم حاشم بخت کی پنجاب ریونی آثارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پنجاب فڈ آثارٹی کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں منرل وارٹر کے نام پر آلودہ پانی فروخت کرنے والے تین فلٹریشن پلانٹ سی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ کی ملاوٹ مافیا کو واننگ کہتے ہیں ملاوٹ مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے ریایت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کے مشاوضت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلان بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بلاخر ایف بی آر میں جواب جمع کروا دیا ہم پاکستان میں رہیش پذیر نہیں ٹیکس ریٹرنز اور ویل سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے جواب کا مطلب متعدد نوٹسز کا جواب نہ ملنے پر ایف بی آر نے ان کی رہیش کا پر نوٹس جسپا کیے تھے دونوں سے گزرشتہ دس برس کی ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ طلب کی گئی ہیں حسن اور حسین نواز نے ایک ماہ کی مولد کے اندر جواب جمع کروا دیا آمدن سے زائد اصاسا جاتو اور پیراڈان ہاسنگ سٹی سکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کے بھی پیشی خاجہ سلمان رفیق نیب میں پیش سابق سبائی وزیر نے تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جوابات دیئے اقترات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام ڈی جی والڈ سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نابکہ شکن جا تھا یار کامران لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نابکہ چیپ سیکرٹری پنجاب کو خاص ریکارڈ مان لیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا فتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے زابت کیا عدویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف ناب نے مہکمہ سہت سے دوزار بارہ سے اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ڈینگی کنٹرول پروگرام میں مند پسند کمپنیز کو ٹھیکے دیئے گئے موسیقی 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 چیک ادانوں کے مطابق انہیں ابھی تک ادائیتیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے مطالعہ کو بوری حکم جاری کر دیا ہولنڈ میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج اپکا پنجاب کا سیول سیکرٹیریٹ چوک میں مظاہرہ اسلامی جمعیت طلبہ کی اسطنبول چوک تک ریلی پی ایچ اے ملازمین کا بھی مظاہرہ حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ پنجاب پولس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پیو تائینات ایس اس پی ماریا محمود کو ڈی پیو پاک پتن لگا دیا بھیا ماریا محمود اس سے قبل ایس اس پی انویسٹیگیشن کے آدھے پر تائینات تھی پیروز پو روڈ ڈرین کی ڈیسلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زہد عزیز کا ڈرین کا طورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلم کے انتظامات سے مطالب بریفنگ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت محکوانہ پروموشن کمیٹی کا بھی اجلاس سب انجینئرز کو ترقی دینے کے کیسز کا جائزہ اور شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ وشلی کا تاتل وبال جان بن گیا چوبیس گھنٹوں میں شاٹ فال چار سو سے بڑھ کر چھ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا سمن آباد، سبزازار، گلشن راوی، بیدیا روگ، ائرپورٹ ایڈیاز، جوہر ٹاؤن، ڈیفنس، غازی روڈ اور دیگر علاقوں میں وقفوں وقفوں سے بچھلی کی بندش چاری گرنی اور شدید حبس میں شہریوں کی پریشانی بڑھ گئی فنی خرابی کے نام سے گھنٹوں بچھلی بند لیسکو کا ترسیلی نظام مکمل کام کر رہا ہے ترجمان لیسکو اور شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زل انتظامیہ اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اشلاس کمیشنر ڈی سی سمیت، سادر چیمبر تاہر جاوید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ سطاع سترائی احتجاج کے لیے ناصر باق کو مخصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف پریک ڈاؤن جاری شہرہوں کو خوبصورت بنا جائے کمیشنر